ڈاکٹر فوزیا ایشیز فرم یو ایس سے ابو دہبی میں بھی یہ پڑھاتی ہیں تو آپ فرس ٹائم یہاں پہ کامسٹس آئیوال میں سٹریف لائی ہیں تو آپ کو کیسے لگا یہاں کا جو کلچر ہے انوارمنٹ آپ نے سٹوئنٹ سے بھی انٹریکٹ کیا تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں میں تو جی ایکچلی جس اس پہ موقف پہ آئی می ہوں آج کل کچھ ٹھوڑی ایک فلم سی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں پاکستان کے کلچر پہ لیکن تھوڑی میوزک اور خواتین کا بھی جو اس میں رہا ہے رول اور میں اس ادھر آئی کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک تو خیر سوشل جسٹس کی تھیم بہت ضروری ہے جو یہ ٹیکل کرتے ہیں لال بینڈ وغیرہ مطلب لال بینڈ والے اور داکٹر دیمور ایمان ان پرٹیکلر اور ان کی بیگم بھی ساتھ پرفارم کرتی ہیں تو یہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک محول موسیقی کے تھوڑی جو کریئیٹ کیا ہے جس میں کہ ایک سوچ بھی بڑھتی ہے تو وہ میں نے سوال جواب پھر آ کے آپ کے جو یہاں پہ سٹوڈنٹس آج انجوئے کر رہے تھے اور انہوں نے کالے اور لال کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم لال بینڈ کے بہت ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ایک ترقی یافتہ اور ایک ترقی پسند ان کا جو ایک سوچ ہے اور پیس اور امن کا جو میسج ہے ان کا اور دہشتگردی کے خلاف جو میسج ہے اور سوشل اور ایکنومک جسٹس کا جو میسج ہے وہ اسات ازا تک آپ کے پہنچ رہا ہے آپ چونکہ ان کو بلا بھی چکے ہیں لوگ ان کو جاننے لگ گئے ہیں تو یہ ساہی وال میں آ کے لاہور سے اتنی دور میں پہری دفع آئی ہوں کیونکہ ایک ترقی میں رہتی نہیں ہوں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور دیکھا اور آپ کے جو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں ان سے مل کے آپ کے اسات ازا سے مل کے بہت اچھا لگا اور بہت یہی مجھے معلوم ہوا بڑی ہوپ میرے اندر پیدا ہوئی کہ لوگ سوچ رہے ہیں فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا ضروریات ہیں کیا مسئلہ مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اور ان کو میوزک کی تربیت اور تعلیم مل رہی ہے اور اتنا انہوں نے انجوائی کیا جلال بینڈ کو اور لال بینڈ کی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تحمور اور ان کی بیگم اور باقی سب ساتھیوں کا انہوں نے مجھے بھی بھلایا میں زرہ سپرائز تھی لیکن میں نے بہت انجوائی کیا ان کا تو بہت ہائی انرجی کانسٹ اور بڑا انسپریشنل کام ہے اور آپ لوگ ان کو بھلا رہے ہیں آپ ایسے ایونٹس یہاں کرا رہے ہیں سٹوڈنٹ باقی جو میں نے چیزیں دیکھی اور ابھی کبڈی کا بھی دیکھا بہت میں نے انجوائی کیا کہ سٹوڈنٹس یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں اپنی لائف یہ بہت ضروری ہے یہ بہت اہم ہے انشاءاللہ ایسی ہی جگہوں سے ہمارے اور ترقی آفتہ لوگ نکلیں گے جو ملک کے لیے بہتری کریں گے